اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں بلکہ پھر استقبال کرتا ہوں کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ ہمارا ایک recorded clip دیکھ رہے تھے ہماری تو میرے brothers and sisters آئیے ہم اپنا ذہنی پریشانیوں کا علاج کا program کا لیے live telecast start کرتے ہیں تو آج ہمارا دسوان دن ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا میں آپ لوگوں کو دس الگ الگ tips دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ ایک بات الحمدللہ خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ لوگوں کے اس demand اور response کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ program انشاءاللہ ہفتے میں weekly basis پر continue رہے گا مشورہ یہ آیا ہے کہ at least twice a week continue رہے اور اس کی کیا دن رہے گا اس کا کیا وقت رہے گا وہ details ہم آپ کو انشاءاللہ iPlus TV پر add کے ذریعے بتائیں گے کہ یہ program کس طرح سے کونسے دن continue رہے گا یعنی ابھی ڈیلی نہیں رہے گا ڈیلی کا سلسلہ دسوان سلسلہ آج آخری ہے اور ایک once یا twice a week وہ ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ کونسا کیا جائے لگوں کا بہت demand تھا الحمدلہ کئی لوگ اس program کو بہت پسند کر رہے تھے اللہ کی تعریف ہے صرف اللہ کی تعریف ہے آئیے تو ہم start کرتے ہیں آج ہمارا آخری tip یہ دس کی series کا آخری باقی سلسلہ جادی رہے گا انشاءاللہ آج ہم ذہنی پریشانی کی بہت بڑی وجہ دیکھنے والے ہیں اور وہ وجہ ہے انسان لوگ بہت سارے لوگوں کی ذہنی پریشانی کی بنیادی وجہ لوگ ہوتے ہیں کسی کا بڑھتاؤ ہمارے ساتھ کسی کا behavior ہمارے ساتھ خاص طور سے تب وہ چیز میں زیادہ تکلیف بڑھ جاتی جب کوئی قریبی کی بات ہوتی ہے یعنی کوئی قریبی رشتہ دار جب ہوتا ہے نا تو تکلیف اور زیادہ بڑھ جاتی ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کریں یہ تکلیف سے بچنے کے لیے کیا کریں یہ تکلیف کا حل کیا ہے جو لوگوں کی طرف سے اور خاص طور سے ایسے لوگ جن کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات ہیں جن کے ساتھ ہم نے کچھ کیا ہے جن کے ہم نے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا ہے تو ان کے تعلق سے ہم کیا کریں جیسے مثال کے طور پر کئی ماں باپ کا group کہنا ہے کہ ہم نے بچے کی پرورش کی اسے کھلایا پلایا اسے بڑا کیا کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی دوست دوست کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے دوست کے ساتھ دیکھو یہ کیا یہ کیا یہ کیا دیکھو یہ میرے ساتھ کیسے کر رہا ہے بھائی بھائی کے بارے میں ایسا کہتا ہے تو یہ ساری جو تکلیفیں ہوتی ہے اس تکلیف کا ایک بہت بیوٹیفل سا حل ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ تکلیف کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو تکلیف جو ہوتی ہے نا ایسے لوگوں سے اس کی بنیادی وجہ ایکسپیکٹیشن ہے امید جب امید ہوتی ہے نا تو مایوسی بھی ہوتی ہے جب امید ہوتی ہے نا ہم ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں ہم ان سے کچھ امید کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سامنے سے وہ چیز ریٹرن میں نہیں ملتی بلکہ اس کے بجائے کچھ بلا برا مل جائے تو مایوسی ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ امید ہم صرف اللہ سے رکھیں انسانوں سے امید رکھے ہی نہیں قرآن کی آیت ہے سورہ انسان کی سورہ 76 آیت نمبر آٹھ اور نو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ کی جو نیک بندے ہیں خانہ خلاتے ہیں وہ مسکین کو کھلاتے ہیں قیدی یتیم کو کھلاتے ہیں قیدی کو کھلاتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں جنگ کے جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا ایک نیکی ہے اسلام میں قیدی کو کھلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سنی ان کے الفاظ اس میں ہمارے سوال کا جواب موجود ہے وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے شکریہ بھی نہیں چاہیے جیسے لوگ کہتے ہیں ارے کیسا آدمی ہے شکریہ بھی نہیں کہا تو یہ لوگ سامنے سے کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے بدلے میں بھی کچھ نہیں چاہیے ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے اور یہ تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ان لوگوں کو عصوہ اور نمونہ ایکزامپل کے طور پر ہمیں سامنے پیش کیا کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں ہمیں بھی یہ بات کہنی ہے اور یہی بات سوچنی ہے کیا کہ ہم تمہیں خلا رہے ہیں ہم تمہیں ساتھ اچھا کر رہے ہیں ہم تمہیں ساتھ فلان چیز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے اب میرے بھائی بھی بہنیں یہ آج کا پاورفل ٹپ آپ کے سامنے ہے اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو تھیوری مت رکھی اس کو پریکٹیکل بنائیے آپ جس کے ساتھ بھی دنیا میں اچھا کر رہے ہیں ان کے لیے اپنی نیت یہ کر دیئے میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میں اللہ کو خوشکہ نکلے کر رہا ہوں اور اللہ مایوس نہیں کرے گا یاد رکھئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور بہترین بدلہ دینے والا اللہ تعالیٰ زائے نہیں ہونے دے گا اللہ تعالیٰ تو اس کا قیو گناہ ریٹرن میں دے گا اللہ تعالیٰ کے پاس آمال زائے نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ملتا ہے تو ہم امید اللہ سے لگائیں انسانوں سے امید رکھیں ہی نہیں کیونکہ امید ہوگی نا تو کوئی نہ کوئی دن مایوسی ہوگی کوئی نہ کوئی دن تقلیف ملے گی کوئی نہ کوئی دن بہت برا لگے گا لیکن امید اگر اللہ سے ہے نا تو ہم تو اللہ کے لئے ہی کر رہے تھے الحمدللہ اور حقیقت کیا ہے نا میرے بھائیوں میرے بہنیں اسلام نے سکھایا کہ کوئی تمہیں ساتھ اچھا کرے نا تو تم شکر گزاری کرو مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو بندوں کے ساتھ شکر گزار نہیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ بھی شکر گزار نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سامنے والے سے شکر گزاری ایکسپیکٹ مت کرو تم شکر گزار بنو لیکن سامنے والے سے ایکسپیکٹ مت کرو کہ وہ میرا شکر گزار بنے گا یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کرو اللہ تعالیٰ کے لئے لوگ کیا بولتے ہیں نا کہ نیکی کر دریہ میں ڈال نہیں دریہ میں ڈالنے نہیں کہہ رہے ہیں نیکی کر ترازوں میں ملے گی قیامت کے دن ترازوں میں ملے گی انشاءاللہ لیکن امید کس سے رکھیں گے اللہ سے رکھیں گے اگر امید ہوگی تو مایوسی ہوگی وہ امید اللہ سے لگی ہے نا تو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کریں گے اور بندے کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو پڑھیں نا آپ نے قرآن میں بار بار قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہے ولیکن اکثر انسان ناشکرے ہیں جب اللہ کے ناشکرے ہیں تو ہمیں ایسا شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں کروڑوں احسان لے کر بولتے ہیں اللہ نے دیا کیا انسان جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں اور ان سے ہم امید لگائیں گے تو تو ذہنی پریشانی ہوئی جائے گی تو امید کس سے لگائی ہے اللہ تعالیٰ سے لگائی ہے میرے بھائیوں میں بہنیں یہ ایک یاد دھیانی ہے آپ کے لئے میرے لئے اپنی پوری زندگی کے لئے سب کے ساتھ امید اللہ کے لئے پھر کیا ہوگا کوئی ٹنشن نہیں ہے الحمدلہ کوئی ٹنشن نہیں ہے تو میرے بھائیوں میں بہنیں یہ آج کا ایک پاورفل ٹپتہ قرآن سے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے آمین چلیئے اسی کے ساتھ ہم آج سے سوال کا اپنے آج کے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں سکرین پہ نمبر آپ کو دکھ رہا ہے آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں شاید پہلا کال ویٹنگ میں ہے جی السلام علیکم جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے آواز ہلو کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم علیکم اسلام اپنے پیچھے آپ اپنے ٹی وی کو پلیز میوٹ کریں اور سوال اپنا پوچھئے یہ مجھے ایک بیماری لگی ہے سات سال سے بیماری لگی ہے اس کے وجہ سے میں ڈپریشن میں جاتا ہوں میری پوری لوہر باڈی ایفیکٹڈ ہے لوہر باڈی ایفیکٹڈ ہے کھڑا رہی ہے سات سال سے بیماری ہے ہاں سات سال سے بیماری ہے میری پہتیس سال عمر ہے پہتیس سال کے عمر ہے اٹھائیس سے پہتیس تک آپ یہ بیماری میں مپتلا رہے ہیں ہاں سات سال سے پہتیس سال سے بیماری ہے سات سال سے بیماری ہے سات سال سے بیماری ہے اٹھائیس رہے ہیں تک اٹھائیس پہتیس سال سے بیماری ہے اس کا انتقال ہو رہا ہے اگر میں بیٹھ سکتا ہے بہنی پریشانی آتی ہے کس کا انتقال ہوئا آپ نے کہا میرے اببہ کا میرے امی ہے وہ دیکھتا ہے امی کیا بول رہے آپ امی دیکھ بار کرتی ہیں کافی پرابلم ہے یورنگ کا لیکن بیٹھے بیٹھے بیٹھ سورکی ہوئے جاتا میں ہوئے سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں ہم سب جتنے ویورز ہیں سب کے سب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے کمپلیٹ شفاہ اور جلد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سے بہت دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کمپلیٹ شفاہ عطا فرمائے سب ویورز دعا کریں ہمارے بھائی کے لئے اب سب سے پہلے میں بھائی میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دیکھئے ٹریٹمنٹ تو آپ کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بھیجی لیکن اس کے لئے شفاہ بھی بھیجا ہے شفاہ بھی بنائی ہے تو یہ بیماری کی بھی شفاہ ہے آپ کوشش کرتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد شفاہ تک پہنچائیں اب آپ ٹریٹمنٹ ٹرائے کرتے رہیں اور پورے یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب تک یہ ٹریٹمنٹ کا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے تب تک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی سات سال زندگی کے گئے آگے کے سات سال ہو سکتا ہے بہت جلد اللہ آپ کو شفاہ دے دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہو سکتا ہے کچھ continue رہے گی کچھ وقت تک ہو سکتا ہے کہ بیماری continue رہے گی تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک سین یہ ہے ایک منظر یہ ہے آنے والے کچھ وقت سات نہیں بولتے ہوں کچھ وقت جو بھی وقت اللہ نے مقرر کیا ہے جو وقت میں ہو سکتا اللہ آپ کو شفاہ دے دے گا اس وقت میں جو وقت ہے ابھی سے شفاہ تک وہ پیریڈ میں آپ یا تو مایوس یا تو بہت ذہنی طور پر پریشان اور فیزیکل دفکلٹی آپ کی ایلگ ہے جسمی جو تکلیف ہے وہ تو ہے لیکن ذہنی طور پر بھی تکلیف ہے آپ اس کے ساتھ زندگی گزاریں آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے یا آپ کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ آپ کی جو پرابلم ہے فیزیکل وہ تو اس کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے اس کو ڈیل کرنا ہے اور ہوا اگر تکلیف ہے تو صبر کرنا ہے لیکن جو باقی آپ کی لائف ہے آپ کی باقی لائف میں آپ کیا کر رہے ہیں ابھی سات سال سے ابھی کچھ سال سے تو ورک فرم ہوم چلتا ہے اور وہی نماز پڑھ نماز قرآن اپنا اوکے تو نماز قرآن آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کچھ ورک فرم ہوم آپ کوئی جوب بھی کر رہے ہیں ہاں کرتا ہوں ماملی سا کر رہے ہیں اوکے ماملی سا کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے کے بعد ایک ویجن ریلی رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ اس میں آنے والا وقت یہاں سے شفاہ تک آپ فیزیکل اور ذہنی تکلیف کے ساتھ گزاریں اور سیکنڈ اوپشن ہے کہ فیزیکل تکلیف رہے گی لیکن ذہنی تکلیف کی جگہ پہ ہم اچھی چیزیں فیل کریں گے تو آپ کو دونوں میں سے کونسا آپ پکچر زیادہ اپیلنگ لگ رہا ہے زیادہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیا بولے دو اوپشن ایک اوپشن یہ ہے کہ آپ کی جسمی تکلیف تو جو ہے وہ ہے ذہنی تکلیف بھی اس کے ساتھ ہے پریشانی اور ڈپریشن بھی ہے دوسرا اوپشن یہ ہے کہ فیزیکل تکلیف جو ہے وہ ہے اس کا علاج بھی کرنا ہے اور تکلیف جو رہی اس پہ سبر بھی کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی لائف میں ذہنی پریشانی نہ رکھ کر اس کی جگہ پہ کچھ انٹرسٹنگ ایکسائٹنگ چیزیں رکھیں جو اچھی چیزیں بھر دیں تو آپ کو یہ بیٹر آئیڈیا لگ رہا ہے یا وہ چیز بیٹر آئیڈیا لگ رہی ہے گمگین ہو کے دارے آپ اپنے آپ کو ویزیولائز کرو کہ آپ یعنی ذہنی طور پر پریشان نہیں ہو بیماری کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے but in the mean time آپ ذہنی طور پر پریشان نہ رہو آپ کو یہ گول زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ پیکچر زیادہ اچھا لگ رہا ہے سوچنے میں یہ اچھا لگ رہا ہے اب آپ کو یہ اچھیف کرنا ہے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ یہ اچھیف کرنا ہے تو وہ کیسے اچھیف کریں گے اچھیف کیسے کریں گے کہ دیکھو جو اللہ نے مقرر کیا وہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ یہ اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے بتائیے آپ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالی جب کوئی چیز مقرر کرتے ہیں اس میں بندے کا کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی خیر ہوتا ہے اللہ نہیں جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے وہ کیا خیر ہے اللہ جانتا ہے وہ کیا خیر ہے کچھ نہ کچھ اچھا ہے ہمارے لئے اس میں تو ہمارا یہ ایمان ہے اللہ پر ہمارا ایمان ہے اللہ پر اللہ کی جو تمام نام صفات ہیں اس میں سے ایک نام ہے البر البر یعنی اچھائی کرنے والا تو بندے کے ساتھ وہ برا کرتا ہی نہیں ہے کیسے اچھا ہے وہ ہم نہیں جانتے ہے نا آپ نے کہانی سنی ہے نا وہ کہ کسی کے جسم پر زخم تھا اور پھر وہ بچپن میں کہانی سنتے ہیں نا کہ کوئی ایک جنگلی جانور نے آکے سنگا کیا تھا وہ سٹوری آپ کے یاد ہے جنگلی جانور نے سنگا پھر اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس کے جسم پر زخم تھا وہ سٹوری ہم لوگ سنتے ہیں نا کوئی نہ کوئی اب ایسی پچاسوں سٹوریز ہوتی ہے لائف میں ڈیلی لائف میں روزوں کے لوگوں کے ساتھ روز ہوتی ہے ایسی سٹوریز اور کئی لوگوں کو ریالائز بھی نہیں ہوتا ہے کیسے اچھا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم لیکن ضرور اللہ تعالیٰ کی مرضی میں کوئی نہ کوئی خیر ہے ہی کیسے ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ آپ کو شفایہ کاملہ آج جلاتہ فرمائے ہم پریشانی مانگتے نہیں ہیں لیکن آگئی تو سبری کرنا ہے اس کے اندر تو آپ کیا کریے پریشان ہونے کا اینگل ذرا ہٹائیے اس کی جگہ پہ لائف میں کچھ انٹرسٹنگ فل کرتے ہیں تو آپ کچھ اچھے گول بنائیے کہ جیسے فور ایکزامپل یہاں سے نیکس تری ایرز کا گول بناتے ہیں تری ایرز میں آپ کو کیا کمپلیش کرنا ہے کیا گول اچیف کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ کیا اچھی چیز کرنا ہے بتائیے کونسی انٹرسٹنگ چیز کر سکتے ہیں آپ آنے والے تین سال میں کیا نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی اچھی چیز جس میں آپ کو انٹرسٹ آ رہا ہے ایکسائیٹمنٹ فیل ہو رہا ہے نماز تو پڑھ نہیں ہے ایک جگہ سے اٹھنا بھی میرے لئے بہت مشکل ہے وینچے وینچے سے بیٹھ ایسی زندگی اس کے ساتھ آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ already work from home type کی چیز کر رہے ہیں ماشاءاللہ یعنی آپ ویسے type کے پاسن نہیں ہے جو بالکل بیٹ پہ لیٹ گئے ہیں ابھی میں تو کچھ نہیں کر سکتا آپ نے give up نہیں کیا which is very good ماشاءاللہ یعنی آپ نے اس کے اندر آپ adjustment کر کے life manage کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ manage کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں آپ manage سے آگے یہ سوچو کہ what is the best I can do اب میں کیا کر سکتا ہوں انشاءاللہ ایسا سوچئے 3 years میں میں آپ کو کیوں یہ بول رہا ہوں یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کی جی آپ کو میں explain کروں گا تھوڑی دیر میں لیکن ابھی یہ بتاؤ کہ کیا interesting goal بنا سکتے ہیں next 3 years کا کیا چیز میں آپ کو بہت interest ہے کون سے اچھے کام میں آپ کو کون سی چیز میں interest ہے آپ کیا چیز کا job کرتے ہیں آپ as a what work کرتے ہیں آپ کیا بولے آپ کا work profile کیا ہے آپ کیا کام کرتے ہیں انوائز بنانا کوئی کمپنی کے لئے کام کرتے ہیں ہاں کمپنی کے لئے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے education میں particular education حاصل کی ہوگی ہے نا ٹھیک ہے اگر آپ اس سے زیادہ qualified ہوتے تو کیا ہوتا کیا پتا نہیں کیا ہوتا نہیں دیکھو کیا ہے نا یہ time invest کرو اللہ تعالیٰ نے یہ جو time آپ کو دیا ہے نا ابھی اس کو بھی opportunity سمجھو دیکھو lockdown ہوا کتنے لوگ مایوس ہو کے lockdown میں کیا ہو گیا بیٹھ گئے بولے lockdown میں کیا کریں گے کتنے لوگوں نے lockdown کو opportunity سمجھے بولے اب ہم لوگ یہ کریں گے اور ایسے کئی نئی نئی چیزیں اچھے چیزیں سوچ کے انہوں نے lockdown میں کی تو آپ کو lockdown میں آپ ہے وہاں پر آپ کو یہ lockdown میں کچھ interesting کرنا ہے انشاءاللہ تاکہ جب آپ کی life open up ہو جائے جب lockdown ہٹ جائے اللہ کے مدد سے یہ والا جو آپ کا partial lockdown چل رہا ہے تو تب آپ انشاءاللہ اور اس کو آگے use کریں تو کچھ اچھا goal set کرو میرے بھائی دیکھو آپ کو بیٹھ کر یہ کرنا ہوگا کسی اچھے well be sure کے ساتھ بیٹھئے کچھ exciting goals بنائیے آپ کی پڑھائی کے تعلق سے ہو سکتا ہے آپ کو qualification حاصل کرنا چاہتے ہیں Islamic studies میں کوئی اچھا سا Islamic studies course کریں ہمارے پاس iPlus academy ہے جس میں آپ Islamic studies courses کر سکتے ہیں آپ کو چھوٹی certificate بھی ملے گی دین کا علم اچھا سیکھنا وہ آپ کو بہت کام آئے گا دنیا آخر دونوں میں کام آئے گا تھوڑا ٹائم اس کے لئے بھی invest کریے تھوڑا ٹائم کچھ academic کریے اور اپنی life کو فل بزی کریے ٹائم نہیں نکالنا آپ یہ سوچنے میں میرے ساتھ یہ ہو گیا جو ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں ہم اللہ کے فیصلے سے ہمیشہ راضی رہے اس میں کیسے خیر ہے اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے تو آپ اپنے تین سال کے ٹائٹ اچھے گولز بنائیے بنائیں گے انشاءاللہ اور آپ جب اس کام میں بزی ہوں گے کیونکہ یاد رکھئے آپ کا جو بیماری میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے جو منٹل دیپریشن کے ویعہ سے آپ شفا کے چانسز تھوڑے اور کم ہو جاتے ہیں خالی ٹائم اور بیٹھ خیالات ہوتے اور اس سے پریشن ہوتے آپ کے پاس ایکسائٹنگ گول ہوگا آپ کیا کریے جب بھی کھالی ٹائم ہو کچھ بھی آپ پاس کھالی ٹائم پہلے بچنا چاہیے صبح جاگنے سے سونے تک کھالی ٹائم نہیں بچنا چاہیے اور کیا کرنا ہے جب بھی نگیٹیو تھوٹ آنے لگے تو آپ کے ایکسائٹنگ گول کے بارے میں سوچو اپنے آپ کو سوچو میں یہ کروں گا انشاءاللہ یہ تین سال کا پلان بنا رہے ہو میں تین سال میں یہ کروں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں سوچو آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ آنا چاہیے جی تو جیسے فورتی دینی یہی امید ہے آپ کے نیت کی بنیاد پر تو آپ یہ چیز کو یاد رکھیں انشاءاللہ پوزیٹیو تھوٹس بھری اپنے ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ اللہ کے بیماری میں اللہ کو شفاء کاملہ آج اللہ تعالیٰ فرمائے آمین اور کبھی بھی ایسے بات کرنا ہو تو آپ آئی پلس میں بھی کال کر سکتے انشاءاللہ ہمارے کال سنٹر پہ بھی ہمارے علماء اور ٹیم ہے پوری تو آپ سے بات کر سکتے کبھی بھی ایسا لگے بات کرنا ہے جزا اللہ ہمارا آج کا اگلا سوال السلام علیکم جب تک اگلا سوال آرہا کچھ ٹیکنیکل پرولم میں شہزاد آلم شہزاد آلم کا سوال دیکھئے میں ایک سٹوڈنٹ ہوں لیکن میری یاد داشت بہت کمزور ہے میں بہت جلدی پڑا ہوا بھول جاتا ہوں اس کا کیا سلیوشن ہے تو جو کال ہے وزارہ ایک منٹ ہول پہ رہی میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کوئی بات نہیں آپ on connected رکھ سکتے ہیں یہاں پہ شہزاد آلم کے ہم سوال کا جواب دے رہے کہ اگر کوئی student ہے اور ان کا سوال ہے کہ وہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں تو یاد رکھئے بھول learning کا process ہے کئی لوگ یہ بات کو نہیں پہچانتے بار پھر سے یاد کرتے تو 40% یا اس سے بھی کم افر لگتا ہے پھر اس کے بعد پھر سے ایک بار بھولیں گے تو تیسری بار یاد کرنے میں 10-20% کوشش لگی گی لیکن پھر وہ جا کے permanent memory میں پہنچ جائے گا اس کو وہاں تک پہنچانے میں بھول بھولنا تیزی سے بھاگ جائے گا اس سے زیادہ تیزی سے قرآن بھاگ تا ہے اور اونٹ کو اگر کھلا چھوڑتے ہیں تو کیسے جاتا ہے اونٹ وہی پہ کھڑا رہتا ہے کھڑا ہے میرا اونٹ کھڑا ہے گیا تو وہ ویسے جاتا ہے اگر بھاگ تو کوئی بھاگ اس کو کھلا سیکھ رہے ہو نا ایسا نہیں کہ کوئی ٹھوس ٹھوس کے دماغ میں ڈال رہا یاد کرو ایسے تھوڑی یاد ہوتا ہے یاد کرنے میں یاد کرنا سیکنڈری ہے انٹریسٹ اور جسپ کرنا اگر آپ کے اندب بھوک ہے مطلب کیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کچھ ہے صحابہیں پوچھا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے پھر نبی صلی اللہ علیہ نے کہا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ سوال اور جب بہت بھوک لگ جائے تب یاد کرو یاد کرنے میں پھر آپ دیکھیں یاد رہے گا کیونکہ آپ دلچسپ ہونی چیز تیسرا کوئی کنیکشن پیدا کرنا کنیکشن پیدا کرنا ہوتا ہے کوئی کنیکشن پیدا کرنے سے وہ چیز یاد ہو جاتی ہے تو یہ تین ٹپس میں نے ابھی شورٹ میں منشن کیا آپ اگر میرا کلرز آف اسلام کا دیکھیں تو کیسے میمورائز کریں اس پر میرا ایک اپیسوڈ گزار چکا ہے سب سرچ کریے تو کس طرح سے میمورائز کریں اس کے بہت سارے ٹپس اس میں دیئے ہوئے چلیے ابھی آتے ہیں اگلا سوال کال پر جی مجھے اسلام کے بارے میں نالج نہیں تھا تو جیسے آئی پلس ٹی وی ہے بہت سارے اس میں بہت سارے ماشی اللہ پروگرام میں جو اسلام کے بارے میں نالج دیتے ہیں ماشی اللہ میں چار پار چار سال سے فالو کر رہی ہوں مجھے یہ ہو گیا ہے مجھے یہ پسا ہو گیا ماشی اللہ توہید پر رہنے کر پورشش کرتے ہیں لیکن میرے یہ تینشن رہتی کہ اگر میں کسی دوسرے کو بتاتی تو مجھے اگزم اگنور کر دیتا جیسے شرک والا جی دوسرے اللہ کے علاوہ دوسرے نظر نیاز کرتے وہ حصہ آتا ہے جیسے میں اس کو لوٹا یہ کر رہے لیکن اللہ کے لئے یہ تینشن رہتی کہ کوئی اس سے خوش نہیں رہتا ہے یہ تو بات صحیح کہ دین پر چلو تو مسئلے آتی ہیں اللہ تعالی تو خوش ہوتے ہیں لیکن اس سے تینشن بنی رہتی ہے بہت زیادہ کہ کسی دین سے مخبتی نہیں ہے اللہ کے قرآن سے اور مخبتی نہیں اور یہ تینشن رہتی ہے بہن اللہ آپ دین کے جو جذبہ ہے آپ کے اندر جو فکر ہے دوسروں کے لئے اللہ آپ بہترین بدلہ دے اس کے لئے میں آپ کو کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں اس چیز کے اندر سب سے پہلی بات کہ بہن پہلے سے سامنے والے کے بارے میں اپنین نہ پیدا کریں کہ وہ نہیں سننا چاہتا ہے نہیں جان چاہتا ہے اور اگر کوئی شروع شروع میں انٹرسٹ نہیں بتا رہا ہے تو تھوڑا اچھا گمان قائم کریں کبھی ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں مطلب لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم جو انہیں دے رہے ہیں وہ کتنی قیمتی چیز ہے کتنی اچھی چیز ہے جس میں دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی کامیاب ہوگی یعنی اتنی بھلائی چیز دے رہے ہیں تو کسی کا شروع شروع میں انٹرسٹ نہیں تو آپ اس چیز کے اندر نیگیٹیو تھوٹ سے بچے انشاءاللہ یہ پہلی چیز پوزیٹیو تھوٹ رہے ہیں دوسری چیز می بہن آپ بتاؤں کہ آپ لوگوں کو کور کرتے بڑھنا چیز مطلب کیسا ہوتا کبھی کسی ایک سے بات کیے ایک نے نیگیٹیو ریسپونس دیا بری بات بولی آپ کوشش کریے باقی آگے بڑی آپ کو پتا ہے زمین پہ کتنے انسان ہیں زمین پہ ساڑھے ساتھ سو کروڑ لوگ اب اس میں سے ایک آدمی مائنس ہو گیا تو کتنے بچے ساڑھے ساتھ سو کروڑ میں سے ایک انسان اگر نہیں سنا آپ کی بات تو اور ہے کچے بچائے کچے بات دین کی دعوت دیتا ایسے اکثر لوگ ہیں جن کو دنیا میں زندگی میں کوئی نہیں ملتا ہے اور آپ کسی کو پہنچا سکتے ہیں تو بہت کرتی ہوں سب کے لیکن کوئی نہیں ملتا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے جو ملامت کرنے والے اگر آپ صحیح کر رہے ہو کسی کی ملامت سے مت ڈر ہاں گلت کر رہے ہو تو پھر اپنی اصلاح کرو لیکن اگر صحیح کام کر رہ ہو تو کسی دوش دینا کوئی برا بولے گا اس سے ذرا مت ڈر ہو اللہ راضی ہو اللہ انسانوں کے بہت ساری مسئلی بس یہی تو توحید کا بیسک میسیج بھی ہے نا انشاءاللہ ٹھیک تو آپ لیکن پوزیٹیف تھوٹ کے ساتھ بات کریں اللہ تعالی لوگوں کے دلوں کو اپن کرنے والا ہے امید رکھی اللہ سے اور ایک ایک انسان آپ کا کام ہے بتا دینا آپ سواب لیکچر سنتی ہوں تو بہت زیادہ مجھ اس طرح کا مائل ہو گیا یہ جو بیریئرز ہیں آپ کے سامنے سیسٹر جو بیریئرز آپ فیل ہو رہے اس کو اوور کم کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو پار کرنا ہے اور جو اچھی چیز ہے آپ لوگوں تک پہنچا آپ کو بہت بڑا سواب ملے یہ بات صحیح ہے لیکن آپ میری سیچویشن سمجھئے جیسے میرے پاپا نے جو ہوتا آیا ہے وہ ہی کریں گے پاپا سے بہت بہت بچ کرتے ہیں کیونکہ وہ میرے والد ہیں اور اس کے بعد پاپا سے بہت پاپا ایسا نہ کری تو پاپا بولتے نہیں تم کو زیادہ پتہ ہے آپ وہ باتوں کو اگنور کریں جو بھی بلے تمہیں زیادہ پتہ ہے تم بہت بن گئی ہو وغیرہ تو سب کو اگنور کرنا ہے نظر انداز یعنی اس کا جواب بھی نہیں دینا ہے اس کا جواب بھی نہیں سوچتے آپ یہ سمجھیں اللہ سے کچھ نہیں کہتے رہتی اکیلے رو نہ آتا ہے پتہ نہیں سب سد رہیں گے تو بہن آپ کا کام بتا دینا اور کوشش کریے بار بار کوشش کریے اور جو کچھ نیگیٹیو بات آئے نہ اس پہ دھیان دیجئے خود نہ اس کا جواب دیجئے آپ اپنے مین ٹاپک پر فوکس کریے ایک اور مشورہ آخری بات ہے میری کہ یہ ہے کہ آپ کومن چیزوں سے سٹارٹ کریے کومن چیزیں جو وہ بھی مانتے آپ بھی مانتے اور پھر انکومن میں جائیے مطلب جیسے گاڑی ہم چڑھا دیں اگر ہمیں بریج کے اوپر تو پہلے سٹریٹ راستے پہ تیزی سے آدمی ریس کر لے تو اسی طرح کومن چیزوں سے شروع کریے اور پھر انکومن میں جائیے چلی اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم 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 السلام بہن اپنا سوال پوچھئی بچوں کو پڑھے چڑھاتے نہیں بچوں کو بچوں کو پڑھا ہی پڑھاتے دینی بچھوڑ کے دنیا ہی پڑھے پڑھا پڑھا پڑھے دل دیتے پڑھا یہ دینی پڑھے چھوڑی دینی پڑھے چھوڑی ہا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دینی پڑھائی چھوڑ جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دونوں کور رہے ہیں ہے نا دونوں کور رہے ہیں ہا جی تو بہن اس کے اندر اس کے اندر جو ہے نا الگ الگ لیولز ہیں کہ آپ کتنی دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں ایک سب سے بیسک سب سے نچلا سب سے کم لیول یہ ہے نا کہ وہ دنیا تعلیم کر رہے ہیں نا تو آپ ان کے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ان کو کوئی آیت سناو حدیث سناو آپ بیٹھو آپ کے حضبن بیٹھیں اور آپ لوگ بیٹھ کے ان کو بتاؤ یا ہوتے نا کنیکٹر ان کو چارج تھوڑا یہ ملتا رہے گا کیونکہ انسان کے ذہن پر اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے اگر سر دنیا 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 کے ماحول میں رائیں گے پھر کیا ہوگا وہ آخرت کو بھول جائیں دین کو بھول جائیں تو یہ تو سب سے کم لیول ہوا کہ یہ دینا ہی چاہی ہے کہ ان کو توحید سمجھ میں آئے تبای سنت سمجھ میں آئے حلال اور حرام سمجھ میں آئے زندگی کا مقصد پتا ہو بچوں کو پتا رہے میرا زندگی کا یہ مقصد ہے میں دنیا میں یہ کرنے آیا ہوں مرنے کے بعد زندگی اللہ کے سامنے کھڑے ہو نا یہ سب سے بیسک لیول ہے اب اس سے اوپر آتے ہیں اس سے اوپر والا لیول یہ ہوا کہ آپ کو کوئی اسلامی کورس کڑھاؤ کورس مطلب کیا ہے کہ کورس ہوتا ہے جس کے اندر نوٹس رہے ویڈیو دیکھیں جیسے آئی پلس ٹی وی کے کئی پروگرام ہم نے کورس ٹیپ کے بنایا ہے تو کوئی ویڈیو دیکھیں گے اس کی نوٹس پڑھیں گے اس کے امتحان دیں انشاءاللہ آپ میرا مضبوط بنیا دیں انشاءاللہ اس کی پانچ اپیسوڈ کچھ نکلی اور باقی اور بھی آنے والی انشاءاللہ تو وہ دیکھ سکتے ہیں یا سیرت پہ ایک پروگرام ہے اور ایسے کئی سارے کورس ہیں تو کوئی کورس دو اس کو بولو یہ تمہیں پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے اس کا اگزیم دینا ہے انشاءاللہ یہ ہو گیا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے اور زیادہ دینی تعلیم حاصل کریں تو آپ کوئی ایسے اسلامی سکول میں ڈالیں گے کوئی اسلامی سکول ہو اسلامی کالیج ہو جہاں پہ دین اور دنیا دونوں رہے تو یہ اس سے بیٹر ہوا تھرڈ لیول ہوا اس سے بیٹر یہ دیکھئی ایسی بعض بودنگ کے ساتھ بھی ہے ایک مینگلور کے پاس الفرقان اسلامی سکول ہے بہت اچھی سکول ہے جس کا لیول بھی بہت چھا ہے بودنگ فسیلٹی جی تو وہاں اب یہ آپ کو ایسے اور بھی انفرمیشن ملے گی میں تو صرف ایک ذکر کیا یا عمر آباد میں جیسے الحمدللہ وہاں فضیلت کمائیں سکس سکس سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ اس سے آگے کا لیول ہوا تو سکول اس سے چار لیول بتا رہا ہوں ایک ہے بیسک وہ چاہیے ہی چاہیے اگر وہ نہیں ہوا تو آپ قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے پڑھ رہا ہے یا آیات کر رہا ہے لیکن سسٹر اس کو ترجمہ بھی معلوم پڑے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ترجمہ معلوم پڑے چھوٹی چھوٹی حدیث ہیں اخلاق و ایمان کے تعلق آپ بیٹھ کے بتانا ہے کیونکہ آپ کی بلیوی بات بہت اثر ہوگا بیٹا یہ صحیح چیز ہے سریعت ایسے کم کر آپ سکھا کے جاؤ دنیا سے جانا تو ہے لیکن دین کی تعلیم اچھے سے دو اپنے بچوں کو انشاءاللہ تو یہ چار لیول میں نے آپ کو بتائیں جی ٹھیک ہے بہن اللہ تعالی میں کسی بھی پڑھنا چاہت دین کا مذہب ہوتی ہے اور ایک بھی چار لیول ایسے ہوں لیکن سکول کالج نہیں ہوں آپ کے لئے اسلام سٹڈیز کے بہت سارے آن لائن مدرس بھی ہے آپ گھر بیٹھ کے اسلام سٹڈیز کر سکتے ہیں آلمہ بن سکتے انشاءاللہ آج کل تو اتنی سہولت ہے آمہ تو آپ کا خواب بچہ پورا کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ خود بھی اپنا خواب پورا کریں انشاءاللہ اللہ اللہ سے دعا آپ کے دین جذبے اور اضافہ کرے آپ کے بچے کو بہت نیک سوال ہم السلام علیکم السلام والیکم السلام سر ہم کو بہت گھبراہ بہت لگتا ہے گم سکون نہیں لگتا اپنا جندگی میں مطلب ہم کیا کرے کہ ہم کو سکون آجائے جندگی میں ایک نماز پڑھنے میں کبھی سکون نہیں لگتا نماز میں بھی دل نہیں لگتا کھولا ہولا ہو گیا ہے اس موجو کے پہت آپ سے بات کی ہے پھر بھی ہم کو سکون نہیں لگ پھر اس لئے آپ کو کال لگ ہے بہن آپ کا پھر مجھے پچھلے والا یاد نہیں آرہا ہے کب کون سے موضوع پھلا ہوا ہے نا ان سے کھلا ہوا ہے تو اب ان سے چنگل سن سے چھوٹ جائے مگر ہم کیا کریں جس اندر شوہر دھمکی دی رہا ہے ناسا بھی کھر ناسا میں بہت رہتے ناسا کر کے وہ پچھلے husband جی جی اور وہ دھمکی دے آپ کو آپ کی فیملی ممبر کو جی 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 اور وہ نشا بھی کرتے نشے کی بات آپ نے سوچ رہا تھا آپ جو میں بات بتائی کیا کافی چیز آنی چاہیے تو ایک چیز میں آئی تھی اچھا آپ نے آج پون کیا تو میں بتا دوں کہ بہن آپ کیس آپ نے بتایا تھا آپ کے لئے ضروری ہے آپ کسی کی مدد لیجیے جلدی کیونکہ جو ٹائپ کی مدد لینی چاہیے مجھے ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کے کوئی جیسے آپ کے رشتداروں میں ہو سکتا ہے یا کوئی کمیونیٹی کا کوئی بڑا ہو کوئی اثر دار شخص ہو کوئی مسلمان ہو جو اسے کہ نہیں تمہیں ایسا کرنا ہے ہم لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے اس کو جواب دیں اور اس کو بھی بتایا اور میں نے دیکھا ایسے کیسز جس کے اندر ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب کوئی صحیح دھنگ کا جواب دے دینا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے اللہ تعالی چھٹکارہ نہیں دے سکتے اللہ تعالی نے سسٹم رکھا ہے بارش آتی بادل آئیں گے تو بارش آئے گی بادل بادل کے بغیر بارش نہیں دے سکتے بادل کا سکتے اللہ میرے لئے کچھ نیا سکون کا زندگی مطلب تین سال سے ہم بہت جیل رہے بہن آپ کو علاج حاصل کرنے کے سٹیپس بھی لینے پڑیں گی ممکن ہے اللہ سے مانگے مدد لیکن آپ اس کے سٹیپس بھی لینے پڑھنے کے علاوہ بہن آپ کو صحیح سٹیپس میں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ آپ کوئی ایسے مضبوط شخص کی مدد بھی لینی ہوگی مدد بھی کسی کو حق نہیں کہ وہ آپ کو دھمکا ہے کسی کو رائٹ نہیں کہ کسی کو آکے دھمکا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے صحیح ایک ہیلپ بھی لینی اس کے اندر اگر پولیس کمپلین صحیح فائل کرنی اس کے اندر کریئے یاد رکھئے جو ڈرے گا اللہ جو ڈرتا لوگ اسے تو استخارہ کوئی ایک فیصلہ کرتا آدمی کہ اللہ میں یہ چیز اگر اس چیز میں میری دنیا آخرت آخری انجام کے لئے اچھا ہے تو اسے ہونے دے اور اس میں آسانی کر دے اس میں برکت ڈال دے لیکن اگر یہ چیز میرے دنیا آخرت آخری انجام کے لئے بری ہے تو مجھے اس چیز سے دور کر دے اور اس چیز کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس چیز کی طرف پلٹا دے جس میں خیر ہے میں نے ترجمہ بتایا تو یہ استخاری کی دعا میں کوئی ایک چیز ہونا ضروری ہے اگر دنیا آخرت تاخر انجام کے لئے اچھی ہے میں آجائے کہ چلو آپ نے سوچا کہ میں پلیس کمپلین فائل کر تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ چیز اگر میرے لئے اچھی ہے تو میں خیر کر دے آسانی کر دے اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس چیز سے دور کر دے سمجھ تو استخارہ میں ایک چیز ہونا ضروری ہے کلولیس ہو استخارہ نہیں ہوتا ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ تو بہن آپ کو میں پچھلے پرابیم کی تعلق سے یہ بات بتائی آج کا سوال تھا کہ آپ جو ذہنی طور پر سکون گھبرات سوتے بھی ہیں نید نہیں آتا گھبرات کیا گھبرات سسٹر آپ کے ذہن میں کیا چاہیے آپ کو انشاءاللہ 18 سال کی بعد سے اب تک سسٹر آپ سوال کا جواب دیجئے آواز آرہی ہے آپ کو یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے یہ آواز نہیں آرہی اوکے تو میں جواب مکمل کر لیتا ہوں کہ جو سسٹر کا سوال تھا کہ ان کے زندگی میں خوشی نہیں فیل ہو رہی ہیں میں ایسا کرتا ہوں ان کا اگر کال بیک آیا تو میں تب ہی بتاؤ لیکن خوشی حاصل کرنے کی کچھ چیزیں ہیں جو قرآن حدیث میں ملتی ہے اگر ہم اس رونا بیاتا ماضی میں کچھ واقعات آپ کے ساتھ ہوئے ہیں آپ نے غلطی ورڈ کی واقع کہا یعنی مطلب غلطی ہی ہوئی ہے غلطی کہ سکتے ہیں اس کو یاد کر کر بنا ہی بہت آتی ہے مطلب بہت عزو ہوتی ہے مطلب بار روح سوچ نا اور سار سالات آنا میرے بھائی جو آپ کو یہ اداسی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کی اداسی کو خوشی میں بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے مطلب جو ہوتا ہے کہ الحمدللہ سب رہے گھر میں لیکن کسی بات کرنے کا من نی کا ساتھ کچھ مطلب تاب بیٹھنے کا یا مطلب کسی سے بات کرنے کمہ نہیں چاہتا بھائی آپ کی عمر کچھ ہانے کچھ نہیں کچھ 33 35 سال اور یہ 33 33 کتنے سال سے 10 15 دن سے sorry 10 15 دن سے 10 15 دن سے صرف انشاءاللہ انشاءاللہ سال ہو جائے گی آپ مارید ہیں بیوی بچے ہیں الحمدللہ دو ہوا تھا 15 دن پہلے جس سے آپ کو یہ پریشانی ہوئی ہاں مطلب بھئی خطا ہوئی کی گلتی سبھئے ٹھیک ہے اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے تو دیکھئے آپ کو میں کچھ رولز بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ اگر کوئی گلتی ہوئی ہے میں اگر سے بات کر رہا ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں اچھا رہے گا یہ کوئی خطا کوئی گلتی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کی نافرمانی ہے کوئی گناہ ہے کوئی گلتی ہے اس طرح کی گلتی دو ٹائپ کی ہوتی ایک ہوتی دنیاوی اعتبار سے گلتی کہ جیسے میں نے wrong بزنس شروع کر دیا ایک ہوتا ہے دینی ٹائپ کی گلتی تو کونسے ٹائپ کی گلتی میں افرنگ آتی ہے دینی ٹائپ کی اگر آپ کوئی افسوس ہو رہا ہے تو نبی نے فرمایا اندمت توبہ گم ہی تو توبہ ہے مطلب وہ گم جو ہوتا ہے وہ اچھا ہے وہ گم توبہ کا ریزلٹ ہے توبہ کی نشانی ہے کہ گم ہو دیکھئے گم اور مایوسی میں فرق ہے کہ اس کے تعلق سے گم ہو ندامت ہو آدمی آدمی کے دل میں نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ ندامت ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ ندامت ہو سیڈ فیل کرے آدمی دلت ہو گیا مجھ سے اور اللہ سے معافی مانگ تو یہ تو صحیح چیز ہے لیکن کیا چیز نہیں ہو نیچی وہ ہیں مایوسی یا مایوسی اور اس طرح کی چیز جس کے اندر شیطان یک انسان کو مایوس کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے تو اللہ تعالی انفرمائے سوری زمر کے آیت 53 ہے کہہ دو میرے بندوں سے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو نا اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے تو اس میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں ہونی چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا مصطفی احمد میں حدیث سی سنت سے گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں یعنی اگر کوئی سنسیر توبہ کر لے سنسیر توبہ میں گم بھی ہوتا ہے اللہ سے معافی بھی ایک انسان مانگ تا ہے اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں زندگی میں کبھی اس چیز کی طرف واپس نہیں جاؤں گا قرآن میں سور العمران کے آیت 134 ہے کہ وہ جانتے وہ اس چیز کی طرف واپس نہیں جاتے یعنی یہ سنسیر توبہ میں یہ چیز ہوتی کسی کا حق لیا گیا تو واپس لوٹا دے حق کو اور لاسٹ میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے گناہ کو چیز ہے اللہ کی رحمت میں یہ معاملہ ہے جیسے انسان ہوتے نا کوئی معاف بھی کیا نا تو رکھتے ہیں دل میں تھوڑا سا پھر وقت آنے پہ بولتے ہیں تم نے تو کیا تھا لیکن اللہ تعالی یہ ہے سو قل بہو دل پورا چمک اٹھتا ہے اللہ تعالی سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو لیکن اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ قرآن میں توبہ سے ریلیٹیڈ آیتیں پڑھیں گے تو توبہ کرتا ہے قرآن میں بار بار ہے تابو وسلہ کہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے توبہ کرے اور اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابودعوت کی صحیح حدیث ہے کہ کوئی گناہ کے بعد نیکی کر لو وہ نیکی اس گناہ کو مٹائے گی یعنی ہماری نیکیاں جو ہیں سورہ ہوتھ کی آیت ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی تو اب کیا ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا کوئی کمی ہو گئی تو کچھ نیکی کی طرف فوکس کریں تو اب آپ کیا کریے کہ جیسے آپ اندازن سے جو ذکر کر رہے ہیں اب سب سے پہلے تو وہ گم کو رہنے دیجئے وہ چاہیے کہ وہ کناہ کے تعلق سے گم رہے لیکن مایوسی نہ رہے اور تیسری چیز کیا ہو کہ کچھ اچھی چیزوں میں اپنا آپ کو بزی کر دینا نیک کاموں میں اچھے کاموں میں جیسے مان لو جتنا زیادہ دل نرم ہے اتنا زیادہ الحمدللہ آپ نے سکا اللہ سے دعا اور کرے اور نمازیں پڑے قیام اللیل کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے قرآن کی تلاوت کرے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑے دینی اسلامی پروگرامز دیکھیں آیتیں یاد کریں حدیثیں یاد کریں اور کوئی اچھی بات کسی کو بتائیں مطلب نیک کاموں میں اپنا آپ کو بزی کر دیں کیونکہ وہ نیکیاں کل گناہ کو قیامت کے دن کٹے گی گناہوں کو مٹائے گی تو یہ چند چیزیں آپ کے بھائی کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر آگے سب سے آگے رہنے کہ اللہ ہمیں توفیق دیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دیں آنی اگلا سوال ہم لیتے ہیں جی السلام علیکم وآلہ میرا سوال ہے سوال میں میرا پہش آنے بھی ہے بہت دین سے میں سوچ رہا ہوں آپ سے بہت دین سے سوال کو جب آم لٹا ہے تو میں سوال فاسا بات کرنے دیتا ہوں جی میری پاکشانی کی سوال فاسا آپ حل کر رہے ہیں تو اللہ تعالی بہت دین سے اللہ تعالی بہت دین سے ہم بھائی بتائیں میں بولنا چاہ رہا ہوں کچھ نہیں کہ میں کی بات ہے جمینی کی بات بھائی آپسی لڑائی میں آپسی 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 لڑائی ہوئی تھی آپسی لڑائی ہوئی تھی مختلف کے باتے ہیں کیا جن جٹ ہوئی ہے جمعی طرح ضروریت ہم چل رہا ہم دو کچھے وہاں پر کچھے ٹنکی رکھنا چاہ رہے ہیں جمعی طرح ضروریت نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں باتین کا کتاب ہو گیا اگر destار ہے کہ آپ پہوٹھے ہٹائے ہیں تو مہین ہٹا رہی ہیں آپ پہوٹھے کچھے ٹنکی رکھنا چاہ رہے ہیں ہٹانے کے لئے پر دے ہیں آپ نے رکھی دیا تھے آپ نے بچ بچ بارہ نہیں لیگھا ہے یہ آپ نے بچ بارہossible پر کہdomا ہے کہ بچ بعت وارہ kort اس طرح ہ gagnقئی ہیں ne chant men مجھے انساف عوضت نہیں ملا تھا کوٹ میں گیا کوٹ میں گیا اس کے بعد میں بار اپنے نماز میں رہتا ہوں تو بار بار خیال آتا ہے خیال آتا ہے کہ ماروں کیا کروں خیال آتا ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ میں انہیں ماروں کیا کروں پیٹو تو میرے امی ابو کا کہنام ہے کہ سب خطب گروہ اب ساتھ مہین آٹھ مکتے ہیں ان لوگ بھی افتحان ہو گئے ان لوگ بھی شہر ہیں ان لوگ بھی شہر ہیں ان لوگ بھی شہر ہیں ان لوگ بھی چھوڑ دی ہیں ان لوگ بھی شہر ہیں کہنے کا یہ مطلب ہے میرے امی ابو کہتے ہیں کہ لڑا جھوڑے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اب ہم لوگ الگ رہیں گے ان لوگ الگ رہیں گے مگر میرا کہنام ہے کہ ہم بدلہ لے گنا چاہتے ہیں قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آنک کے برلہ کانت یہ کہ ہوا ہے کیا میں اسے سجا نہیں دلا سکتا ہوں میرا ابو کا کہنام ہے نہیں تم سوچو گے اللہ تعالی تمہیں سجا دے گا ان لوگ اللہ تعالی خود سجا دے گا ان لوگو خود اللہ تعالی غارت کرے گا تمہارے ساتھ کی ہے تو اللہ تعالی پہ چھوڑ دو اللہ تعالی پہ چھوڑنا کئیسا ہے میں کور پیچھری تو بند میں کیا ہے سجا کیلئے کیا میں کور پیچھری کا دعواز نہیں سکتا ہوں میرا ابو کو میرا باپ مانگو کمیاب ہوگا اگر تم میرا باپ نہیں مانگو تو تمہیں یہ برابط ہوں دیکھیں بھائی آپ نے جو بات کہی ہے اس کے اندر قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ آیتیں ہیں کہ قصاص یعنی برابر کے بدلے میں برابر کی سزا یعنی ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ آنکھ کے بدلے میں آنکھ یہ پورا قصاص کا قائدہ ہے لیکن ساری آیتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالی کے طرف سے اس کے لئے بھی معافی ہے جو معاف کرتا ہے اس کے لئے بھی معافی ہے اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے جنہوں نے اٹیک کیا وہ آپ کے رشتے دار بھی ہیں یہاں اور ابھی دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کے بعد سرکشی پہ نہیں ہیں ان کے اندر ندامت بھی آئی ہے وہ خود افسوس بھی کر رہے ہیں وہ خود اس میں شرمندہ بھی ہیں اور معافی بھی مانگے ہیں ہے نا معافی نہیں مانگے معافی نہیں مانگے پھر کیسے معلوم پڑھا کہ وہ لوگ شرمندہ ہیں ان لوگوں کو ہمارے طرف نہیں دیکھتے ہیں لوگوں نظر بھی رہے رہے ہیں اچھا مطلب وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں نظر جھکے رہے ہیں دوسروں کو انہوں نے کہا ہے کیونکہ انہوں نے مانگ لیا ٹھیک ہے تو میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا دیکھیں پہلی چیز قصاص کا حق تو ہوتا ہے اسلامی شریعت میں اس میں یہ حق تو کوئی نہیں لے سکتا لیکن جہاں پہ اسلامی قانون ہوتا ہے وہاں پہ برابر کے بدلے میں برابر سزا کوئی دلا سکتا ہے یہ تو ہے اپنی جوابت لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا ایک بھائی کے طور پر میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو ابھاروں گا کہ آپ اس کو سزا دلا سکتے ہو جو سزا یہاں کے قانون میں ہے یہاں کے قانون میں جو سزا ہے اتنی سزا دلا سکتا ہے ہاں؟ اس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو کوٹ میں یہ سمجھ بھی آئیے ہیں جی؟ کیا؟ جی؟ بنو کم ہیں جیل بھیجا سکتے ہیں آپ ہے نا؟ تو ایک تو ای آپشن ہے کہ آپ جیل بھیجا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے اب دوسری چیز کیا ہے بھائی یہاں کہ یہ ایک option تو ہے لیکن میں آپ سے دوسری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جو آپ کا جو cousin ہے cousin ہوا نا وہ چچازاد بھائی ہوا نا وہ چچازاد بھائی جس نے آپ پر حملہ کیا جی ہاں جی ہاں cousin ہوا اوکے تو کیا آپ کو کونسی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے idea کے اعتبار سے سوچو کہ ایک future میں کیا آپ یہ پسند کرتے ہو کہ دونوں کے بیچ میں آپ کے کتنی عمر ابھی بتاؤ میرے عمرہ چپیس سال ہاں 25 25 اب سپوس کرو ساٹھ سال تک آپ بھی جی ہوں گے اور چچازاد بھائی بھی سپوس کرو ساٹھ سال تک جیتا ہے تو آگے کے پینتیس سال جو ہے کیونکہ آپ جیل بھی جاؤں گے چھے مہینہ سال بھر دو سال لیکن باقی کے تینتیس سال جو ہے آپ اس کو کیسے دیکھنا چاہتے ہو اپنے ساتھ ایک دوست کے طور پر ایک بھائی کے طور پر دیکھنا چاہتے ہو یا ایک دشمن کے طور پر دیکھنا چاہتے ہو آگے کے سال آپ کیا چاہتے ہو یہ سب آج تو ہو گیا ہے ہاں تو میں آپ پہ اس چیز پہ آتا ہوں دیکھو کیسا ہے نا یاد رکھو اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ لوگوں کے دباؤ میں آکے ڈرو یہ نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اقا کا ظالمان اور مظلومان اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو تو بھی مدد کرو کیسے مدد کرو اسے روک کے اس کی مدد کرو مطلب اس کے ظالم کو روکو اور روکنا اس کی مدد کرنا ہوا صحیح بخاری کی حدیث ہے تو یہ تو ہے اپنی جگہ پر لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دیکھو سب سے پہلے ہی بات ہے میرے بھائی کہ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہو تو کون معاف کرتا ہے آپ کو اللہ معاف کرتا ہے سوچو اس میں آکے آپ کو جو چاکو سے زخمی کیا اگر مان لو آ کر کے وہ آپ کو مان لیجیے کہ کچھ ہلکی سی چیز اگر سے خراچ لگا کے جاتا خروش ہوتی بس زخمی ہوئے نا تو نہیں اگر ایک خروش لگتا ہے تو آپ اگر وہ چیز معاف کرتے تو آپ کا کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے برابر لیکن اس نے آپ کو زخمی کیا اگر آپ اللہ کے لیے انصاف کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے مطلب تاکہ وہ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ وہ اس سرکشی میں اور آگے نہ بڑھیں وہ ٹاپک ہم دیکھیں گے دو منٹ بعد لیکن اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کی اللہ تعالی بھی کتنے گناہ معاف کرے گا قیامت کے دن اور قیامت کا دن جو ہے نا ایسا معاملہ ہے نا کہ وہ دن ترازو میں سارے نیکیاں پہنچے گی ایک طرف سارے گناہ پہنچیں گے دوسرے طرف تو وہ دوسرے طرف جو آپ کے سارے گناہ ہوں گے نا قیامت کے دن اس میں سے کتنے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ آپ اسے آج معاف کر دو ہاں اور کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لئے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے تو یہ چیز زلط نہیں یہ رفاہ اللہ کی چیز ہے اللہ آپ کو عزت دے گا اس چیز کے ذریعے یہ بات کو یاد دکھو یہ ورڈز آج جو میں بول رہا ہوں نا اس کو بس آپ یاد دکھ کے رکھو اگر آپ اس راستے پہ گئے نا رفاہ اللہ آپ اخلاس کے ساتھ کرو اللہ آپ کو اچھا بنایا گا اللہ آپ کو عزت دے گا لیکن ساتھ میں ہمارے سامنے ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ شخص جس نے یہ ایسا کام کیا اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ کر کے بچ جاتے ہیں اور پھر وہ جا کے کل دس اور لوگوں کو کرے گا اب یہ بات آپ نے بولے نا یہ بات ہے سوچنے والی بات تو میں آپ کو یہ بات میں کیا کہتا ہوں کہ کیا آپ کے کمیونٹی میں جہاں پہ آپ ہو وہاں پہ کچھ ایسے بڑے لوگ ہیں جو اس کو ایسے زبردست زوردار طریقے سے سمجھائے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے ایسے کچھ لوگ ہیں آپ کی ایریا میں مکھیاں ہیں آپ کے چچا خود مکھیاں ہیں آپ کے چچا خود مکھیاں میں رہتے ہیں رہتے ہیں وہ کمیونٹی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا بول رہا ہوں میرے بھائی آپ ہے نا یہ معاف کرنے کا معاملہ دل میں لاؤ پہلے تو دل کو اوپن کرو ایک بھائی کے طور پر مشور آئے آپ کے لئے آپ کے ماں باپ بھی آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ماں باپ کبھی اکرام ہو جائے لیے اس میں اور آپ کیا کرو ڈائریکٹ لی ایسے مت معاف کرو کیونکہ ڈائریکٹ آپ معاف کر دوں گے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو لگے کہ میں جا کے دس لوگوں کو زخمی کروں گا سب لوگ مجھے ایسے ہی معاف کرتے رہیں گے ایسے نہیں لگنا چیزہ تو اس کے لئے کیا کرو آپ اپنے کچھ کسی جو آپ نے کہا نہ بڑے ہیں کچھ بڑے لوگوں کو بیچ میں ڈالو اور ان کو کہو ان کے سامنے بات رکھو کہ بات رکھ کے یہ کہو کہ یہ پرابلم ہے ایسا پرابلم ہے اور یہ پرابلم ایسا آگے نہیں ہونا چاہیے نہ میرے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ اور بولنا کہ میں اس کا خیر خواہ ہوں اس لئے میں بول رہا ہوں اور اپنے آپ کو ہر چیز میں یہ مت رکھنا میں دشمن اس کو سزا دلانا چاہتا ہوں ہر چیز میں اپنے آپ کو ایسا دلنا کہ یہ میرا بھائی ہے میں اس کا خیر خواہ ہوں میں اچھا چاہتا ہوں اس کا اس لئے میں بات کر رہا ہوں یہاں بڑوں کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور بڑے لوگ اس کو تھوڑا ڈاٹیں سمجھائیں ہر چیز کریں اور پھر جا کے آپ اپنا کیس واپس لیں پہلے بڑے لوگ اس کے بیچ میں آئے اچھا کیا ہو گیا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں میں آپ کو لاس میں ایک بات بتا رہا ہوں کچھ بڑے لوگوں کو بیچ میں ڈالیے وہ لوگ اسے سمجھائیں اور پھر اس کے بعد میں ایک بار وہ ہو جائے تو میں آپ کو ایک فیوچر کا ویجن دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا چچا ساتھ بھائی ہے یہ کل آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو ایسا بنانا ہے یعنی situation کو اس طرح سے کرنا ہے نہیں آپ مانگ نہیں رہے ہو میرمی ہاں میرمی کا کانام کہ تم پڑھو دیکھو آپ کچھ بڑے بن جاؤ گا نہیں وہ بڑے بنوں کے تو بھی کوئی شرمندہ نہیں ہوتا ہے شرمندہ ہونے میں معاملہ یہ ہے کہ بری چیز کا جواب دیتے ہیں کچھ اچھا کر کے اور اچھے relations بیلڈ کرتے ہیں سامنے والے کے ساتھ understanding پیدا کرو بات کرو سمجھو اور دل کی دوریوں کو ختم کرو رشتداری کاٹو مت رشتداری کاٹو مت جی انشاءاللہ تو یہ چند باتیں تھیں کانونی سزا دیرانا چاہے کانونی سزا ہاں تو کانونی سزا کا میں نے آپ کو مشورہ دے دیا ہے کچھ بڑوں کو بیچ میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ کے لئے آپ میں آمدے کو چھوڑیں مشورہ ہے آپ کے لئے باقی اللہ تعالیٰ بہتر رسہ نکالیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو بھائیوں میں بہنیں ختم کرتے ہیں یہ دس دن کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ اگلے اعلان کا ویٹ کریں آئی پلس ٹی وی پہ ہمارے انشاءاللہ وہ اگلا اعلان آئے گا کہ یہ پروگرام ہفتے میں کون سے دن رہنے والا ہے اور کیا اس کا شیڈیول رہے گا ویکلی شیڈیول اس کا ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ چیک کرنا ہے کہ رمضان کے شیڈیول کے بعد کریں یا کیسے کریں وہ میں چیک کر کے ہم لوگ بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ سب سے کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئی پلس ٹی وی کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیے ان کو بھی جوڑیے ٹی وی سے انشاءاللہ آئی پلس ٹی وی ایک بہت زبردست کام کر رہا ہے بہت بہترین دعوت کا کام کر رہا ہے میں آپ سب کو بھارتا ہوں کہ آپ سب آئی پلس ٹی وی کو اس رمضان کے مہینے میں ضرور سپورٹ کریں اس میں اپنے ڈونیشنز اور زکاة دیں تاکہ جو پروگرامز بن رہے ہیں ایسے اور بہت سارے پروگرامز یہ سب پروگرامز نشور ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ اس پروگرام کو اور فائدہ مند بنائے لوگوں کے لیے اور جو کہیں بھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی